السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس مارچ دو ہزار بائیس کا مہینہ ختم ہو چکا ہے جبکہ اپریل کا پہلا آفتہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اب آئی سی سی نے مارچ دو ہزار بائیس کے جو بسٹ تین پلئیر جو نومنیٹ کیے تھے ان میں سے کسی ایک پلئیر کو پلئیر آف دی منٹ کا ایوارڈ دینا ہے اور اس کے لیے پاکستانی کپتان بابر آزم کے علاوہ اسٹلوی کپتان پیٹ کومنٹس اور ویسٹنڈیز کے کپتان کریک بریتھویٹ کو نامزد کیا گیا ہے مردوں کے ایوارڈ کے لیے اور یہ تینوں ہی کپتان ہیں لیکن حیران کن طور پر مارچ دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ سنچنیاں بنانے والے سب سے زیادہ رانز بنانے والے امام الحق کو نظرانداز کیا گیا ہے جو کہ انتہائی حیران کن بات ہے اس بات کا جائزہ اس رپورٹ میں پیش کریں گے کہ آئیسی سی ایوارڈ مارچ دو ہزار بائیس کا جو پہلے راف دی منت ایوارڈ ہے اس کا صحیح حق دار کون ہے اور کس کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مجموعی طور پر کون سے بولرز دو ہزار بائیس کے مارچ میں سب سے آگے رہے اور کون سے بیٹرز نے سب سے امدہ کارکردگی کا مظہرہ کیا اس کے لیے ہم سب سے پہلے نکاح ڈالتے ہیں مارچ دو ہزار بائیس میں مجموعی طور پر تینوں فارمیٹس میں یعنی ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹرز پر تو اس فیرس میں پاکستانی آپننگ بیٹسمن امام الحق سب سے اوپر دکھائی دیتے ہیں پانچ میچس کی آٹھ اینکز میں پانچ سو اناسی رنز بنائے جو کہ کسی بھی بیٹر کے مارچ دو ہزار بائیس میں کھیلے گئے ہیں میچس میں سب سے زیادہ رنز تھے بیاسی اشاریہ سات ایک ان کی ایوریج رہی جبکہ ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا باون اشاریہ آٹھ دورہ کیونکہ وہ تین ٹیسٹ میچس کھیلے تھے اس کی وجہ سے ان کا سٹرائک ریٹ اس لیے بھی کام کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میچس میں بعض وقت پاکستان ایسے میچس بھی کھیلے جہاں پاکستان کو میچ ڈرا کرانا مقصود تھا ویکٹ پر قیام کرنا مقصود تھا چار سنچنیاں بنائی جو کہ مارچ دوہزار بائیس میں دنیا کے کسی بھی بیٹر کے مقابلے میں امام الحق کی دگنی سنچنیاں ہیں دنیا کا کوئی بھی دوسرا بیٹسمن دو سے زیادہ سنچنیاں نہیں بنا سکا تھا لیکن امام الحق نے چار سنچنیاں بنائی جن میں راول پینی ٹیسٹ میچ کی دونوں نیکس میں سنچنیاں بنانے کے علاوہ جو ونڈے سریز تھی اس کے پہلے دونوں ونڈے میچس میں بھی سنچنیاں داگی اور آخری میہچ میں بھی وہ امدہ انکس کیلنے میں کامیاب رہے ایٹی پلس رنز کی انکس کیلی اور ناٹ آؤٹ رہے اگر پاکستان کو مزید حضرت کیس کرنا ہوتا تو یقینی طور پر وہ تیسری سنچنی بنانے والے بنانے کا عزاز بھی پانے میں کامیاب رہتے اور ایک وارڈ ریکارڈ قیم کرتے برحال اب آگے پڑھتے ہیں جو دوسرے نمبر پر موجود ہیں وہ پاکستانی کپتان بابر آزم ہیں سات انکس کیلی یعنی کہ امام الحق سے ایک انکس کام کیلی پانچ سو اکسٹ رنز بنائے اسی کی ایوریج رہی ستاون اشاریہ چار سات ان کا سٹرائک ریٹ رہا دو سنچنیاں تین ففٹیاں بنائیں اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مارچ دوہزار بائیس میں جو سب سے زردہ چھکے لگائے تھے وہ بھی امام الحق نے لگائے تھے جن کی تعداد دست تھی جبکہ بابر آزم نے تین چھکے لگائے اس کے علاوہ عثمان خاجہ کو بھی نظرانداز کیا گیا حالانکہ جو ان کی کارکردگی رہی تھی مارچ دوہزار بائیس میں پاکستان کے خلاف ٹس سریز میں وہ شاندار رہی تھی پانچ انکس میں چار سو چانوے رنز بنائے تھے اور سریز کے ٹاپ اسکورر رہے تھے ایک سو پینسٹ اشاریہ تین تین کی ایوریج جو کہ مارچ دوہزار بائیس میں کسی بھی بیٹر کی سب سے بہترین ایوریج تھی دو سنچنیاں اور دو ففٹیاں بنائی تھی لیکن انہیں بھی نظرانداز کیا گیا اس کے علاوہ عبداللو شفیق بھی امدہ فارم میں دکھائی دیئے تین سو ستانوے رنز بنائے تھے چھے ایننگز میں لیکن جس کو منتقب کیا گیا وہ ویسٹن ڈیز کے کپتان جو ٹسٹ کپتان ہے کریک بریتھ ویٹ تین سو اکتالیس رنز بنائے تھے چھے ایننگز کھیل کر اور ان کی جو ایوریج ہے پچاسی رہی ان کا سٹرائک ریڈ صرف سنتیس رہا لیکن انہیں جو ایوریج دیا گیا جو نامزد کیا گیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ویسٹن ڈیز کے خلاف جب وہ ان کی ٹیم ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ ان کے لئے میچ بچانا مشکل ہو جائے گا تو اس موقع پر انہوں نے اوپننگ کرتے ہوئے ایک سو ساٹھ رنز کی شاندار ایننگز کھیلی تھی جس کی وجہ سے انہیں شاید نامزد کیا گیا ایک بہترین مضاہمتی ایننگز کھیلی تھی جبکہ پاکستانی کپتان بابر آزم نے بھی کراچی ٹیسٹ میچ میں 196 رنز کی بہترین رسکیو ایننگز کھیلی تھی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم نے دو دن بیٹنگ کرتے ہوئے میچ ڈراغ کرایا تھا تو شاید اس کارکردگی کے وجہ سے انہیں سلٹ کیا گیا اگر ہم انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیں تو امام الحق کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو راول پنڈی ٹیسٹ میچ میں 157 اور 111 رنز کی ناقابل شکر سیننگز کھیلی کراچی ٹیسٹ میں وہ ناکام رہے لیکن لاہور ٹیسٹ میچ میں وہ 70 رنز کی نگز کھیلنے میں کامیاب رہے جبکہ سریز کے جو دو پہلے ونڈے میچز تھے اس میں وہ 101 اور دوسرے میں 106 رنز بنا سکے بنانے میں کامیاب رہے اس کے بعد کیونکہ مارچ 2022 کو آخری میچ کھیل گیا تھا اس مہنے کا یعنی جو کسریز کا دوسرا ونڈے میچ تھا اور تیسرا ونڈے میچ شامل نہیں تھا اس لئے وہ شامل نہیں کیا گیا اس کے لئے اگر بابا رازم کو دیکھیں تو وہ پہلے جو دو انڈیس تھیں وہ اس میں ناکام رہے 36-36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن کراچی ٹیسٹ میچ کی دوسری انڈیس میں وہ 196 رنز بنانے میں کامیاب رہے لاہور ٹیسٹ میچ میں 67 اور 55 بنائے جبکہ پہلے دو ونڈے میچوں میں 57 اور 114 رنز بنائے وہ تیسرے ونڈے میچ میں بھی سنچری بنانے میں کامیاب رہے تھے لیکن وہ میچ جو ہے مارچ 2022 کا حصہ نہیں تھا اس لئے اس کو شامل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم کریک بریتھ ویٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو ان کی ایوریج تو خاصی ہے 85 رنز فینکس رہی ہے لیکن اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انگلینڈ نے نو وکٹو کے نقصان پر 507 رنز بنا ڈالے تھے تو پھر ویسٹنڈیز کے لیے یہ میچ بچانا انتہائی مشکل ہو گیا تھا لیکن کریک بریتھ ویٹ نے 160 رنز کی شاندارنس کے لیے جس کی وجہ سے شاید انہیں اس رسکیو انیس کی وجہ سے پلئر آف دی منت کے لیے نامزد کیا گیا لیکن ان کی اوورال کارکردگی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی جیسا کہ بابا رازم کی تھی امام الحق کی تھی یا پھر عثمان خاجہ کی تھی لیکن برحال 160 رنز کی نگزیں انہیں بلاخر نومینیٹ کرایا اس کے لیے اگر بولرز پر نگاہ ڈالیں تو جو آئیسٹی ایوارڈز کے لیے وحد بولر جو نامزد ہوئے ہیں وہ اسٹریلوی کپتان پیٹ کمنٹ سے ہیں دیگر دو بیٹسمن ہیں یعنی کہ جو نامزد کیا گیا ہیں دو بیٹر نامزد کیا گیا ہیں ایک بولر نامزد کیا گیا ہے اگر ہم دو مارچ دوہزار بائیس میں امدہ کارکردگی دکھانے والے بولرز پر نگاہ ڈالیں تو نیپال کے سمپل کامی جو ہیں انیس وکٹی آسل کر کے مارچ دوہزار بائیس کے سرہ فیرس بولر ثابت ہوئے امان کے بلال خان نے سترہ وکٹی آسل کی لیکن ایس او سی ایٹ ٹیمو کے جو ٹاپ بولرز ہیں ان کو شاید شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی جو پرفرمنس تھی وہ اس میں تصمصر نہیں تھا لیکن جو اگر ہم فل ممبر ٹیمو کی جانب سے دیکھیں مارچ دوہزار بائیس میں جو سب سے زیادہ وکٹی آسل کی تھی وہ پاکستانی فاس بولر شاہین شاہ آفری دی تھے چار مچ اس کے لئے تھے چھے انیس میں تیرہ وکٹی آسل کی جو کہ کسی بھی فل ممبر ٹیم کے کھلاری کی جانب سے حاصل کردہ سب سے زیادہ وکٹے تھی جس میں چار تریسٹ کی بسٹ بولنگ کارکردگی شامل تھی لاہور ونڈے جو دوسرا ونڈے میچ تھا اس میں بھی چار وکٹی آسل کی تھی اس کے علاوہ لاہور ٹیسٹ میچ میں بھی وہ ایک نیس میں چار وکٹی آسل کرنے میں کامیاب رہے تھے پیس کی ایوریج رہی اور فی وکٹ کیلئے باون اشاریہ چھے گینے پھینکیں یعنی کہ ہر باونیوی گیند پر انہیں وکٹ ملی اس کے مقابلے میں جن کو منتقب کیا گیا ایس ایوارڈ کے لئے وہ ہیں پیڈ کومنٹس انہوں نے تین تیسٹ میچز کے لئے چھے ایوریج میں بارہ وکٹی آسل کی جو کہ ایک وکٹ کم تھے شاہین شاہ آفریدی کے مقابلے میں لیکن ان کی ایوریج خاصی بہتر تھی فی وکٹ کے لئے بائیس اشاریہ پانچ سفر رنز دیئے جو کہ بہت اچھی کارکردگی ہے بہت اچھی ایوریج ہے شاہین شاہ آفریدی کے مقابلے میں آٹھ رن فی وکٹ کم دیئے لیکن ان کا سٹرائک ریٹ شاہین شاہ آفریدی سے بہتر نہ تھا بیسٹ اس کے امیدوار بن سکتے تھے ان کو ڈومینٹ کیا جا سکتا تھا لیکن اسٹلوی کپتان پیٹ کومنٹس کو منتقب کیا گیا اس کے علاوہ ناثن لیون جنہوں نے لاہوٹسٹ میچ میں پاکستانی بیلے بازوں کے لئے مشکلات پیدا کی وہ چھے ایوریج میں بارہ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جس میں تراسی پانچ یعنی کہ تراسی رنٹ کے عوض پانچ وکٹوں کی امدہ کارکردگی بھی شامل تھی لیکن انہیں بھی نظرانداز کیا گیا یوں اب مارچ دو ہزار بائس کے جو بسٹ پلئر کا ایورڈ ہے آئی سی سی نے جلدی اعلان کرنا ہے ہو سکتا ہے آج یا کل میں اس کا اعلان ہو جائے اور میرے خیال میں جو بابر آزم کی کارکردگی ہے جو نومینٹ ہوئے ہیں ویسے تو امام الحق سب سے بسٹ دکھائی دیتے ہیں سب سے زیادہ سنچریہ ہیں سب سے زیادہ رنز ہیں اور جو ان کی کارکردگی رہی ہے وہ بہت زیادہ خاص رہی ہے مارچ دو ہزار بائس میں پہلے ٹیسٹ میچ کی دونوں رنگز میں سنچریہ کی پھر ان کی جو ونڈے سریز کے جو پہلے دو ونڈے میچز تھے اس میں بھی دو سنچریہ کی لیکن اس کے علاوہ ستہ رنز کی رنگز بھی کھیلی رہا ہو ٹیسٹ میچ میں تو ان کی کارکردگی اگر کارکردگی کے تبارت دیکھا جائے تو امام الحق جو ہیں وہ سب سے زیادہ حق دار ثابت ہوتے ہیں بلے بازو میں اسے وارڈ کے لیے لیکن چونکہ ایک سو چانوے رنز کی ایک رسکیو انکس کے لیے تھی جسے وزن نے صدی کی تیسری بہترین انکس اور شاندار انکس قرار دیا تھا اس لیے شاید بابر آزم کو نومینیٹ کیا گیا اور میرے خیال میں جو تین نومینیٹر ہیں جن میں بابر آزم کے علاوہ پیٹ کمنٹس اور کریک بریتس ویڈ شامل ہیں ان میں اگر ایوارڈ کے لیے آس سے دیکھا جائے کارکردگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں بابر آزم سب سے بیسٹ چوائس دکھائی دیتے ہیں ان کی کارکردگی بھی دیگر سب سے بہتر ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ ہمارے ہمارے کپتان ہیں پاکستانی کپتان ہیں لیکن اوورال میں کارکردگی کے تبار سے کہہ رہا ہوں جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ مارچ 2022 میں اگر جو سب سے بیسٹ کارکردگی تھی نومینیٹرز میں ویسے تو امامالک کی تھی نومینیٹرز میں سب سے بیسٹ کارکردگی جو ہے وہ بابر آزم کی رہی ہے اور اس لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ ایسے وارڈ کے حقدار بھی بابر آزم ہی ہیں اس کے ساتھ ہی چاہنگ کا اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان